بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین مہترم ہم مطالعہ کر رہے ہیں منحج انقلاب نبوی کا اور کل ہم نے چوبیس صفات کا مطالعہ کر لیا تھا جس میں ہمارے سامنے یہ بات آگئی تھی کہ انقلاب کے مراحل کیا ہیں اس کا ایک خاکہ ہمارے سامنے واضح ہو گیا تھا اس کے بعد صفحہ نمبر چوبیس سے دنیا میں جو بھی انقلابات آئے ہیں ان میں جو سب سے کامل ترین انقلاب ہیں وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آیا ہیں اور یہاں پہ یہ بیعث کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ایک کام کرنے چلے ہوں کوئی بھی کام کرنے چلے ہوں تو اس کام کو جس کسی نے بھی سب سے بہترین طریقے پر سر انجام دیا ہو اس کو اگر آپ فالو کریں گے تو آپ کا کام بہترین طور پر ہوگا کامیابی سے ہم کنار ہوگا تو دنیا میں جو بھی انقلابات آئے جنہیں مانا جاتا ہے کہ یہ انقلاب ہیں ان انقلابات میں سب سے کامل انقلاب سب سے مکمل انقلاب سب سے جامع انقلاب وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس بحث میں در سب نے جو وضاحت کی ہے وہ یہ ہے کہ جو دو انقلاب دنیا میں معروف ہیں ایک فرانس کا انقلاب ہے اور ایک روس کا انقلاب ہے تو وہ زندگی کے جو اجتماعی حصہ ہے اس کے جو ایک ایک گوشے میں وہ تبدیلیاں آئیں اگرچہ کہ بنیادی تبدیلیاں تھی لیکن تینوں کے تینوں گوشوں میں یا کل زندگی پر وہ تبدیلیاں محیط نہیں تھی بلکہ صرف زندگی کے اجتماعی پہلو میں سے ایک گوشے سے مطالق تھی یعنی یہ کہ فرانس کے انقلاب میں ہمیں معلوم ہے کہ سیاسی تبدیلی آئی وہاں بادشاہوں سے اقتدار چھین کر عوام کو منتقل کیا گیا جمہوریت جو ہے اس کے بعد اس کا بول بالا ہوا اور یہ ظاہر ہے ایک بنیادی تبدیلی تھی حاکمیت ایک فرد سے لے کر یا ایک خاندان سے لے کر عوام کو منتقل کرنا اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں روس کو تو وہاں پر جو تبدیلی آئی وہ معاشی میدان میں آئی اور ظاہر ہے وہاں نہ سماجی دھانچے میں کوئی تبدیلی آئی ویلیوز تبدیل ہوئیں لیکن یہ کہ بہرحال وہ جو اختیار تھا ملکیت کا ایک فرد کے پاس وہ اس سے لے کر وہ اختیار عوام کو دیا گیا یہ دلچسپ بات ہے کہ فرانس کے انقلاب میں حاکمیت کا اختیار ایک خاندان سے لے کر عوام کو منتقل کیا گیا جبکہ جو روس کا انقلاب ہے اس میں ملکیت کا اختیار لوگوں سے چھین لیا گیا حاصل کر لیا گیا اور ایک فرد سے لے لیا گیا اور کہا گیا کہ یہ تو پبلک کی چیز ہے یہ اجتماعی ملکیت قرار پائے گی وہ علیہ دا بات ہے کہ وہاں پر اختیار جو حاکمیت کا تھا اس پر ایک گروہ نے قبضہ کر لیا بعد میں اور یہاں پر جو ہے اس ملکیت کے اختیار تھا اس کے اوپر جو کامریڈوں کا نیوکلس تھا وہ قابض ہو گیا لیکن یہ کہ بہرحال جو بھی تبدیلی آئی تھی وہ معاشی میدان میں آئی تھی روس میں میں آئی تھی فرانس میں اور یہ دنیا کے معروف انقلاب ہیں اور ان انقلابوں کے کو مانا جاتا ہے کہ یہ واقعی انقلاب ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ ان میں جزوی تبدیلی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کو دیکھتے ہیں تو نہ صرف زندگی کے اجتماعی گوشوں میں یعنی سیاسی میدان میں تبدیلی آئی ہے معاشی میدان میں تبدیلی آئی ہے سماجی میدان میں تبدیلی آئی ہے بلکہ انسان کی جو انفرادی زندگی سے متعلق شعبہ جات ہیں ان میں بھی بنیادی تبدیلی آگئی یعنی توہید آگئی جو اقائد کی سطح پر جو کسرت تھی اور جب وہاں پہ شرک تھا اس کی جگہ پر اور اسی طرح مراسم عبودیت جو ہیں وہ تبدیل ہو گئے بلکل ہی تبدیل ہو گئے پہلے اگر نماز سیٹھیوں بجا کر پڑھی جاتی تھی تو اب نماز جو ہے وہ پڑھنے کے طور طریقے بلکل اور ہو گئے اسی طرح حج کے مناسق بدل گئے تو مراسم عبودیت تبدیل ہو گئے شادی بیعہ کے طور طریقے تبدیل ہو گئے تو یہ تمام زندگی پوری کی پوری بدل کے رکھ دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلا فرق دیگر انقلابات کے مقالے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام زندگی کے تمام گوشوں میں تبدیلی لائی ہے جبکہ باقی زندگی کے کسی بھی ہم جب دیکھتے ہیں کہ فرانس میں اور روس میں تو وہاں ایک ایک گوشے میں تبدیلی آئی ہے اس کے بعد جو دوسرا فرق انہوں نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ باقی جو انقلاب آئے ہیں وہ کوئی بھی انقلاب اگرچہ کہ جزوی تھا لیکن یہ کوئی انقلاب ایسا نہیں تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ایک ہی زندگی کے دوران یعنی ایک شخصیت ہی نے تمام مراحل تیہ کروا دیئے ہوں بلکہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں دونوں جگہوں پہ کہ فکر کسی اور نے دی ہے اور انقلاب کسی اور کے ہاتھوں برپا ہوا ہے اور وہ درجہ بدرجہ جو ہے وہ آگے چلا ہے جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انقلاب ہیں وہ ایک تو ہماگیر ہیں اور دوسرا یہ کہ میز بائیس تیس سالوں میں مکمل ہو گیا ہے یہ بہت بڑا فرق ہے یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اس انقلاب میں جو بھی میتھوڈالوجی اختیار کی گئے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا جو جذبہ دیا گیا وہ اس سے کہیں فروتر ہے کہیں بڑھ کر نگریو باقی انقلابات میں ہمیں نظر آتا ہے اگری بات یہ ہے یہ تھوڑا سا لطیف پہلو ہے جو یہاں پہ تو اس طرح بیان نہیں ہوا ہے لیکن یہ کہ ہمیں اسے پیش نظر رکھنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ یہ جو تبدیلیاں تھیں دیکھیں یہ مادی سطح پر ہی تھی اس میں کوئی اتنا لطیف حقائق کا عمل دخل اس میں نہیں تھا کہ ٹھیک ہے آپ نے حاکمیت ایک خاندان سے لے کر عوام کو منتقل کر دی ہے اس حد تک تو بات ٹھیک ہے لیکن یہ کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا تھا وہاں حاکمیت کسی موجود ہستی کو یا شخصیت کو یا کسی قدر کو منتقل نہیں کی گئی تھی بلکہ یہ کہ وہ تو ایک ایسی ہستی کو منتقل کی گئی تھی جو نظری نہیں آتی جس پر ایمان بالغیب ہے اس ہستی کو وہ حاکمیت منتقل کی گئی تھی اور اسی طرح ملکیت بھی اسی ہستی کو منتقل کی گئی تھی تو یہ تو بہت بڑا فرق ہو گیا اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں ذرا گہرائی میں اتر کے تو یہ اس انقلاب میں اور دیگر انقلابات میں ایک تیسرا فرق ہے اور وہ یہ کہ ان دونوں انقلابات میں ملکیت یا حاکمیت افراد سے لے کر اجتماعیت کو منتقل کی گئی تھی اور ظاہر ہے اجتماعیت بھی ایک موجود حقیقت ہے محسوس کی جا سکتی ہے مشاہدے میں آ سکتا ہے بالا جا سکتا ہے جانچا پرکھا جا سکتا ہے لیکن یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب میں حاکمیت اور ملکیت نہ صرف یہ کہ کسی فرد سے لے لی گئی بلکہ افراد سے بھی لے کر وہ ایک ایسی ہستی کو ایک ایسی ذات کو منتقل کر دی گئی کہ جس کے بارے میں نہ اسے دیکھا جا سکتا ہے نہ اسے سنا جا سکتا ہے نہ محسوس کیا جا سکتا ہے ہاں ایمان بالغیب رکھا جا سکتا ہے ایک یقین ہے اس کے اوپر اور یہ یقین جو ہے وہ غیب کی بنیاد پر ہے تو یہ اس کی اور زیادہ ڈپٹ اور گہرائی یعنی اس انقلاب کی جڑیں کتنی گہری ہیں گویا انسانی فطرت سے وہ پھوٹا ہے وہ جو مثال بھی قرآن مجید نے دی ہے تو یہ اس انقلاب کی وہ جو ڈپٹ ہے وہ اس سے ظاہر ہوتی ہے لہٰذا اس کا حاصل کیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر انقلاب لانا چاہتا ہے صرف مسلمان ہی نہیں کوئی غیر مسلم بھی اگر چاہتا ہے کہ کہیں دنیا میں انقلاب آئے تو دنیا میں جو سب سے کامیاب موڈل ہے یہ کامن سنس کا تقاضی یہ ہے کہ وہ اس کا مطالعہ کر کے اس طور پر عمل کرے جدوجود کرے تو وہ ایک بہترین انقلاب بہت صحیح طریقے سے لانے میں کامیاب ہو جائے گا تو بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے جو انقلاب کا ایک خاکہ اپنے سامنے رکھا تھا اس میں رنگ ہمیں نہ انقلاب فرانس سے بھرنا چاہئے نہ انقلاب روس سے بھرنا چاہئے بلکہ اس سے رنگ ہمیں بھرنا چاہئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام انسانی ذہن کے مطابق ہو گئی اب اس سے آگے بات اگر ہم کریں تو وہ یہ ہوگی کہ ہمارا تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم ایمان ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ کہ ہمارے زندگی کے تمام معاملات کے لیے آپ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہیں لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسواتن حسنا تو گویا ہمارے ایمان کا تقاضی بھی یہ ہے کہ ہم اپنے انقلاب کے لیے بھی لائے عمل جیسے ہم نماز کے لیے طریقہ کار محمد رسول اللہ سے سیکھتے ہیں ایسے ہی ہم انقلاب کے لیے بھی طریقہ کار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں تو اب جو ہم نے انقلاب کا خاکہ بنایا تھا اس خاکے میں ہم نے رنگ برنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کے ذریعے سے تو جو خاکہ ہم نے بنایا تھا اس میں جو پہلا جو مرلہ ہیں یا پہلی جو ضرورت ہے وہ یہ کہ ایک انقلابی نظریہ اور اس کی نشر و اشاعت یہ پہلا درجہ ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ انقلاب کیا تھا لہٰذا صفحہ نمبر ستائیس پہ انقلاب نبی کا اساسی نظریہ یعنی توحید یہ جو ہیں ہمارے سامنے یہ ہڈنگ ہے اور اس پر جو ڈائر صاحب نے گفتگو کی ہے میں ذرا تھوڑا سا یہ حصہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں لکھتے ہیں کہ میری آج کی گفتگو کا پہلا مرالہ تو مکمل ہوا اب صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جائزہ لینا شروع کیجئے کہ کس ترتیب سے یہ چھے قدم وہاں اٹھائے گئے پہلا قدم ہوتا ہے یعنی ایک انقلابی نظریہ فکر اور فلسفہ سے متعلق انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انقلابات کے مابین اس اعتبار سے فرق کیا ہے یہ کہ دنیا کے دونوں مشہور و معروف انقلابات کے لیے نظریہ فکر اور فلسفہ انسانی ذہنوں کی پیداوار تھا یعنی ظاہر ہے والٹیر اور روسوں نے وہ نظریہ دیئے تھے جن کی بنیاد پر فرانس میں انقلاب آیا اور مارکس نے وہ نظریہ دیا تھا جس کی بنیاد پر روس میں انقلاب آیا تو وہ انسانی ذہنوں کی پیداوار تھے جبکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نظریہ فکر اور فلسفہ وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اتا فرمایا تھا یعنی یہاں پہ تو عام انسانی سطح پر وہ نظریہ تیار کیا گیا تھا جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نظریہ اس خالق کائنات اور خالق جن و انس نے اتا کیا تھا پہلا عظیم ترین فرق تو یہ نوٹ کیجئے پھر یہ بات ذہن نشین کیجئے کہ یہ نظریہ ہے توہید ترین اور خالص ترین توہید توہید یہ نظریہ ہے توہید اور ساتھ کہا کامل ترین اور خالص ترین توہید اب یہاں وہ باتیں ساری ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ کو تو خالص دین ہی پسند ہے اللہ للہ الدین الخالص اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالص دین ہی کو پسند کرتا ہے اور مخلصین اللہ الدین اپنے اتاعت کو اس کے لئے بالکل خالص کر دو وہ عبادت اللہ کو قبول ہے توہید کی بنیاد ہے قرآن حکیم یعنی ظاہر نظریہ کا جو کتاب ہے یا جو لیٹریچر ہے وہ قرآن کریم ہے اس قرآن کے ذریعے سے یہ انقلابی نظریہ لوگوں کے سامنے آنا شروع ہوا اس حقیقت کو نیایت سادہ اور سلیل الفاظ میں بیان کیا ہے مولانا حالی نے یہاں پہ میں چاہوں گا کہ صرف میں حوالہ دے دوں کہ جو ڈائش صاحب کی ایک مضمون ہے انہوں نے جو کتاب لکھی تھی اس میں وہ شامل ہے جو رجوع الالقرآن کی تحریک کا منظر اور پس منظر اس میں وہ چپٹر بھی شامل ہے کہ کرنے اول میں اسلام کی دو حقیقتیں قرآن مجید اور جہاد یہ دو حقیقتیں انہوں نے بیان کی ہیں تو یہاں اصل میں وہ قرآن مجید وہ نظریہ دیتا ہے جو انقلابی نظریہ ہے اور انقلابی عمل کا آغاز بھی بس ایک دم جہادی سے ہو جاتا ہے تو یہ دو عظیم ترین حقیقتیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمائین کی زندگی میں نظر آتی ہیں تو اس حقیقت کو نیائد سادہ اور سلیس الفاظ میں بیان کیا ہے مولانا حالی نے اتر کر حراس سوے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لیا اور وہ بجلی کا کڑکا ایک لگن دل میں سب کے لگا دی ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی یعنی معلوم یہ ہوا کہ یہ جو بھی نظریہ ہونا چاہیے یہ ایسا نظریہ ہو کہ سوتوں کو جگا دے بستی کو اٹھا دے اور یہ کہ ایک حرکت اور ایک امہ یتسال ان کی کیفیت پیدا کر دے یہ جو بجلی کے کڑکا جس طرح حرکت پیدا کرتا ہے اس طرح ماحول میں اثر پیدا کر دے انقلابی دعوت کے اندر بجلی کے کڑکے کا سما ہونا چاہیے پڑا ہر طرف غل کہ یہ پیغام حق سے پڑا ہر طرف غل یہ پیغام حق سے کہ گونج اٹھے دشتو جبل نام حق سے اور نیائے پرشکو الفاظ میں بیان کیا اللہم اقبال نے کہ مصطفیٰ اندر حرا خلوت گزین قوم و آئین و حکومت آفرین اور آن کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت او لا یزالست و قدیم فاش گویم آنچ در دل مزمرست این کتاب نیست چیز دیگرست مثل حق پنہا او ہم پیداست او زندہ او پاہیندہ او گویاست او چون بجان در رفت جان دیگر شد شود جان چون دیگر شد جہاں دیگر شود تو علامہ کہتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے زندہ کتاب قرآن حکیم اور جس کی حکمت لا زوال ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے قدیم اور ہمیشہ کے لیے ہے بھی اور قدیم بھی ہے تو میں تمہیں صاف صاف بتا دوں اس کتاب کی جو عظمت میرے دل میں ہے اس کے بارے میں جو خیال یا جو یقین میرے دل میں ہے این کتابیں نیست یہ کتاب نہیں ہے یہ تمہارا مغالطہ ہے یہ کوئی کتاب ہے چیز دیگر است یہ کوئی اوری چیز ہے مثل حق پنہا او ہم پیداست او یہ مثل حق ہے یعنی یہاں جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو اس کی صفات ہیں اور جس طرح وہ ظاہر بھی ہیں اور باطن بھی ہیں تو یہ کتاب بھی بالکل اسی کی طرح زندہ او پاہیندہ او گویاست او یہ زندہ جعوید کتاب ہے اور ہمیشہ کے لیے ہیں اور یہ بولتی ہے سمجھاتی ہے آج کے حالات پہ بولتی ہے اور یہ ہر وقت کے لیے رینما ہے چون بجان درف جان دیگر شود جب یہ جان میں چلی یعنی آپ اسے پڑھیں یہ آپ کے اندر اتر جائیں تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گیرا کشاہ ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف تو یہ جب ضمیر پہ اتر جاتی ہے تو پھر اب انسان اندر سے بدل جاتا ہے وہ اب جان کوئی سے کوئی ہو جاتی ہے اب اس کا نکتہ نظر میں تبدیلی آ جاتی ہے پہلے وہ دنیا کے لیے جیتا تھا اب وہ آخرت کے لیے جیتا ہے اور پہلے اگر وہ اپنا تن من دھن بچانے کی چکلی میں رہتا تھا تو اب اسے لگانے کے شوک میں رہتا ہے اور پہلے اگر اس کے لیے مال بچا لو اولاد بچا لو کاروبار بچا لو جان و مال کی حفاظت کر لو تو اب وہ حکمت اس کو کہتا ہے کہ یہ سب اللہ کی راہ میں لگا دو کھپا دو جو لگ گیا وہ بچ گیا اور جو بچا ہوا ہے وہ ضائع ہونے کا خطرہ ہے تو اتنا بڑا تبدیلی اتنا بڑا انقلاب انسان کے اندر آ جاتا ہے اور جب یہ اندر انقلاب آ جاتا ہے جان چون دیگر شد جب اندر سے انسان اس طرح بدل جاتا ہے جہان دیگر شد اب وہ جہان کو کسی اور نظر سے دیکھ رہا ہوتے ہیں اب اس کا نکتہ نظری بلکل ایک تبدیل شدہ نکتہ نظر ہو جاتا ہے تو انقلابی نظریہ توحید قرآن اس کی بنیاد دعوت قرآن دعوت قرآن کی تبلیغ قرآن کی انذار قرآن سے تبشیر قرآن سے تذکیر قرآن سے حتیٰ کے تذکیہ یعنی تربیت بھی قرآن سے اس پر آگے انشاءاللہ قدر تفصیل سے گفتگو ہوگی حاصل کلام یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مرکز و میور و منبع و سرچشمہ ہے قرآن مجید فرقان حمید تو گویا قرآن مجید ایک انقلابی نظریہ لے کے آیا وہ نظریہ توحید کا نظریہ تھا اور وہ نظریہ قرآن کے اندر جو ہے وہ پوست ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری تبلیغ انذار تبشیر تربیت تذکیہ ہر شہ کا مرکز و میور قرآن مجید ہے با الفاظ دیگر آپ صبح و شام ہر وقت دن رات اس انقلابی نظریہ کو لوگوں کے ذہنوں کے اندر پوست کر رہے ہیں قرآن کی طرف دعوت کا مطلب کیا ہے انقلاب کی طرف دعوت اور قرآن بار بار پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ انقلابی نظریات دل کے اندر گہرے سے گہرے اترتے چلے جائیں دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ بہت اہم نکتہ ہے جسے لوگ سمجھ نہیں پاتے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جہاں تک نظریہ کہا جائے گا تو اس انقلابی نظریہ کے تین اس سے شمار کیے جائیں گے نمبر ایک توحید نمبر دو رسالت نمبر تین معاد یعنی آخرت ان میں سے جہاں تک نظام کا تعلق ہے وہ در حقیقت نظریہ توحید پر ایمان لانے سے ہے جو نظام آپ انقلاب لانا چاہتے ہیں اس کا تعلق اللہ پر ایمان لانے سے ہے آخرت پر ایمان انسان کی سیرت و کردار کی تربیت و صحیح تعمیر کی بنیاد بنتا ہے نماز روزہ حاج زکاة وغیرہ اصل میں اسی تربیت مرائل اسی تربیتی مرائل کی چیزیں ہیں اشخاص کی سیرت و کردار کو اس خاص سانچے میں ڈالنا کہ جس سانچے کے ڈلے ہوئے کارکنوں کے ذریعے سے انقلابی اسلامی انقلاب آ سکے یعنی دو چیزیں الیدہ ہیں جب آپ انقلابی نظریہ کی بات کریں گے تو آپ اپنے آپ کو لیمٹ کریں گے محدود کریں گے صرف توئی تک لیکن یہ کہ وہ افراد جو اس انقلاب کے لیے اپنا تن مند دھن لگا دیں ان کو جب تربیت کی بات کریں گے تو اس تربیت میں اب بنیادی بات آخرت بھی آئے گی اس لیے کہ جہاں انقلابی نظریہ موٹیویشن کا باعث بنتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ضرورت اس بات کی بھی ہوتی ہے یعنی اس میں وہ موٹیویشن اب ڈبل ہو جائے گی بلکہ اس سے ہزار گنا بڑھ جائے گی جب اس کے ساتھ آخرت کا تصور بھی جڑ جائے گا دنیا میں فرانس میں جو انقلاب آیا اور روس میں جو انقلاب آیا ظاہر ہے اس میں آخرت کا اور آخرت کے حجر کا کوئی تصور نہیں تھا انقلاب کے اندر بہرحال بنیادی موٹیویشن تو یہ ہوتی ہے انسانی ہمدردی جس انسان کے اندر انسانی ہمدردی کا مادہ نہ ہو وہ ایک ریولوشنری بن ہی نہیں سکتا ہے یہ انسانی ہمدردی یہ ہے کہ جو انسانی دکھوں پہ انسان کو تڑپنے پہ مجبور کرتی ہے اور ان دکھوں کا مدعوہ کرنے کے لیے ان مسیبتوں علاموں جن میں لوگ گرفتار ہوتے ہیں ظلم سے نجات دلانے کے لیے انسان اپنا آرام اپنا سکون اپنی آسائش انسانی ہمدردی کا سب سے بڑا جو ہے وہ علامت وہ ایک تبدیلی کی کوشش کرنا ہے لوگوں کے لیے بہتر ماحول پروائیڈ کرنا ہے یہاں ایک زمینی سی بات آ جائے گی لیکن یہ کہ اگر ہم یہاں پہ اسے حل کر لیں تو بہت ہی امدہ بات ہوگی کہ ظاہر اللہ کے نبییں صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے ایک انقلاب برپا کیا ہے اور آپ رحمت اللی العالمین ہیں آپ کے اندر انسانی ہمدردی جو ہے تھاٹھے مارتے سمندر کی طرح تھی بہت ہی رقیق القلب تھے نبوت سے کے ظہور سے پہلے ہی سے آپ جو ہے بہت ہی لوگوں کے مدد کرنے والے کام آنے والے غریبوں یتیموں مہتاجوں کا خیار رکھنے والے تو یہ تو اصاف آپ کے اندر پہلے سے تھے اسی طرح جو ابتدائی آپ کے ساتھی بنے ان کے اندر بھی اصاف تھے تو یہ انسانی ہمدردی کا مادہ ان کے اندر پہلے سے موجود تھا اب یہاں سے ایک مسئلہ شروع ہوتا ہے جو آخرت پر ایمان ہے توحید کا ایک تقاضی یہ بھی ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو ان فرائز پر عمل کیا جائے جس کے نتیجے میں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے پھر ان پر نوافل کا اضافہ کیا جائے تاکہ مزید قرب ہو جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نوافل کے یعنی فرائز پورے کرنے کے بعد جب انسان نوافل کے ذریعے سے مزید قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے وہ کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے وہ ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے تو اتنا قرب حاصل ہو جاتے ہیں اور یہ قرب حاصل کرنے کے لیے سارے فرائض پورے کرنے کے بعد نوافل بھی پورے کر کے پھر یہ قرب حاصل ہوتے ہیں اور اس کے اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے کہ انسانی ہمدردی سے بھی یہ قرب حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے کام میں ہو جاتا ہے جو اپنے کسی بھائی کے کام میں لگا ہوتا ہے آپ کسی کا کام کر رہے ہیں اس کی خالص نیت سے اللہ کی رضا کے لیے ہمدردی کے جذبے کے تحت آپ کا کام بغیر آپ کے کہے اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں لگ جاتا ہے تو یہ تو وہی بات ہو گئی ہاتھ بن گیا گویا آپ کے کام میں وہ لگ گیا تو وہ جو آپ نے بہت دور سے سفر طے کر کے جہاں تک پہنچے تھے اس رستے سے آپ ایک جمپ میں پہنچ جاتے ہیں تو بہرحال یہاں پہ جو بحیث ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ توحید کے سے آپ ایک نظام میں انقلاب یا ایک آپ کیوں کہ انقلابی فکر کشید کریں گے اور انقلابی نظریے پر ایمان تو شاید لے آئیں لیکن ایک طرف نہ اتنا انسانی ہمدردی کا مادہ ہو کہ وہ موٹیویشن دے سکے اور نہ کوئی آخرت کا ایمان ہو تو پھر وہ یہ ہے کہ بس وہ غیر فعال ہی رہیں گے باتوں کے شیر بن جائیں گے لیکن کام نہیں کر پائیں گے اس تربیت کا پروگرام ان چیزوں پر مشتمل ہے دل میں چھوپے ہوئے امراض اور رگوں کا مدعوہ اور روگوں کا مدعوہ اور علاج بھی قرآن اور اس تربیتی پروگرام ہی سے ہوتا ہے جس کے لیے دینی اسطلعہ تذکیہ ہے اصل تذکیہ یہ ہے الغرز یعنی اصل تذکیہ کیا ہے کہ ہم اپنا جان مال ہر شے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں وہ لالج دل سے نکل جائیں اور وہ جو جو جی کے لالج سے بچا لیا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو بامراد ہو گئے جنہوں نے کمال حاصل کر لیا جنہیں تذکیہ اس درجے میں حاصل ہو گیا کہ انہیں فلا ہو گئی قد افلاخہ من تذکہ فلا پا گیا وہ جس کا تذکیہ ہو گیا اور یہاں پہ کہا گیا کہ فلا کون پا گیا منیو کا شخہ نفس سے ہی فاولائے کا امر مفلخون یعنی وہ تذکیہ اس کا کامل ہو گیا جو جی کے لالج سے بچا لیا گیا ہے الغرز ایمان بالآخرہ انسان کے جذبہ عمل کو متحرک یعنی موٹی ہے رسالت پر ایمان کا تعلق قانون سے ہے حضور کو دل و جان سے رسول تسلیم کرنے اور آپ کی دیوئی تمام خبروں کی تصدیق کا نامی دراصل ایمان ہے اس کے بغیر ہم نہ توحید کو صحیح معنوں میں جان سکتے ہیں نہ آخرت کو مان سکتے ہیں نہ ہی عامال سالحہ اور افعال سیعہ کو صحیح طور پر پہچان سکتے ہیں یعنی ایک طرف تو رسالت جو ہے ہمیں یہ شعور دیتی ہے کہ کیا صحیح ہے کیا برا ہے اور دوسری طرف اس سے یہ شعور ملتا ہے کہ ہمیں کیا کام کس طریقے پر کرنا ہے کہیں اپنے جذبات میں اور جوش میں اور جذبے میں بہ کر ہم کوئی نیکی میں اس حد تک آگے نہ نکل جائیں کہ وہ برائی بن جائے وہ جو ہے وہ ایکسس آف ایوری تنگ اس بیٹ کے زمرے میں آ جائے اس کا تعاین رسالت کے ذریعے سے ہوگا اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک ہے کہ کہ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس اس حدایت کے تابعن ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں میں نے ابھی ارز کیا کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انقلابی نظریہ یا دعوت لے کر تشریف لائے وہ در حقیقت توحید ہے لہٰذا اس انقلابی فکر اور فلسفہ کے متضمنات یعنی جو اس کے تقاضے ہیں جو اس کے لوازم ہیں جو پورے کرنے ہوں گے اس کے مزمرات جو اس میں چھپے ہوئے اقائق ہیں اس کے مقتضیات اس کے تقاضے اس کے بدعی نتائج اور عواقب کو سمجھنا ضروری ہے کس کے توحید کے یعنی توحید ہم نے کہا لا الہ الا اللہ یہ اس کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ کہنے کے تقاضے کیا ہیں پھر اس الہ کی سے کہتے ہیں الہ کی حقیقت کیا ہے جب ہم نے کہا کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے تو اب ہمارے اوپر کیا جو ہے وہ فرائز آئے دوں گے کیا تقاضے ہم پر آئے دوں گے اور یہ کہ خاص طور پر چونکہ ہم جب اس کا مطالعہ کریں گے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس لا الہ الا اللہ کہنے سے جو اس وقت ہمارا موجودہ نظام ہے اس میں کون کون سے الہ متاثر ہوں گے جو لا الہ ہو جائیں گے وہ الہ نہیں رہیں گے جو ابھی ہیں لیکن یہ کہ یہ توحید کا نظریہ انہیں الہ نہیں چھوڑے گا اور اس کی جو اب جو اللہ ہے تو اس کی بنیاد پر جو تعمیر ہوگی اس میدان میں وہ کس اس کی شکل کیا ہوگی اس پہلو سے تین چیزیں نیا تعمیت کی حامل ہیں یعنی اب ہم نے جو آج اس کی تشریح کرنی ہے دیکھئے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ پڑھتے تھے تو اس میں الہ جو ہیں وہ آلیہ کی صورت میں سامنے موجود تھے وہ مکہ میں رکھے ہوئے وہ بت تھے وہ الہ ہیں لہذا سب لوگ انہی کو سمجھتے رہے اور صحیح سمجھتے رہے لیکن آج تک ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہی الہ جو ہیں ان کی نفی کر دی تو بس وہ لا الہ کا تقاضی پورا ہو گیا حقیقت یہ ہے کہ ہر دور میں آلیہ اپنی شکل تبدیل کرتے ہیں اور ہر دور میں شرک ایک نئی صورت میں جلوہ گر ہوتا ہے کبھی جو ہے یہ تصویروں کی صورت میں بتوں کی صورت میں ہوتا ہے اور کبھی اپنی حوث کی صورت میں اور مختلف نظام زندگی میں جو ہے وہ مختلف لوگ جو ہیں وہ مشرک بن کے سامنے آ جاتے ہیں آخر یہ جو قرآن مجید نے کہا کہ اتخذو اخبارا ہم و روبانا ہم اربابا من دون اللہ تو یہ ارباب جو ہیں یہ جو رب ہیں یہ کون ہیں یہ بت تو نہیں ہیں یہ انسان ہیں جو رب بن کر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اخبار اور روبان ہیں تو جو ہم نے دیکھا تھا کہ جو ایک نظریہ ہے وہ بالکل نیا ہو جو اس نظام پر تیشہ بن کے گرتا ہو اور اس میں ایک بات یہ بھی ڈائٹ صاحب شامل کرتے ہیں کہ اگر نظریہ پرانا ہو جیسے توہید تو بہت پرانا نظریہ ہے یہ تو آدم علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا ہے تو اب انقلاب کیسے برپا ہوگا ایک پرانے نظریہ کے ذریعے سے وہ تو انقلاب کا گویا بنیادی تقاضی نہیں پورا ہو رہا کیونکہ نظریہ تو نیا ہونا چاہیے تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ایک بات ساتھ یہ بھی کہی گئی تھی کہ اگر نظریہ پرانا ہو تو اس کی ایک نئی تعبیر کی گئی ہو یعنی یوں سمجھ لیجئے تو آدم علیہ السلام کے دور میں بھی تھی نوح علیہ السلام کے دور میں بھی تھی ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ السلام بھی ایک پرانے نظریہ کی بنیاد پر انقلاب لے کے آئے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ السلام نے اپنے دور کے مطابق اس کی ایک نئی تعبیر پیش کی تھی اور اسی لیے بہت حیران ہو رہے تھے وہاں مشرقین مکہ کہ یہ کیسا آپ نیا دین لے کے آگئے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہمارے سارے آلیہ ہی ختم ہو رہے ہیں وہ جو پرانی توحید تھی اس توحید نے اب شرکی صورت اختیار کر لی تھی اور اس کے اوپر جو ہے وہ شرک کے سائے بہت دراز ہو چکے ہوئے تھے تو توحید بگاڑ دی جاتی ہے جو نبی یا رسول توحید کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو اس کو بگاڑ لیا جاتا ہے پھر ایک نیا رسول آ کر اس توحید کی اثر انہوں تجدید کر دیتا ہے لہٰذا وہ اس کی نئی تعبیر ہو جاتی ہے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دنیا سے رخصت ہوئے دیڑھ ہزار سال ہونے کو آگئے ہیں تو اس حرصے میں ہم نے بھی توحید کا جو ہے وہ کافی اس کی جو ہے نوک پلک سمار کے اسے خرابی کر دیا ہے اور اسی کا گلہ کیا اقبال نے کہ زندہ قوت تھی زمانے میں توحید کبھی اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام اور یہ جو خرافات میں جو امت کھو گئی ہے تو وہ خرافات ساری انہی چیزوں میں پیدا کی گئی ہیں قرآن مجید کی بھی وہ تعبیر پھر کی گئی ہے کہ جس سے کہیں بادشاہوں کی جو ہے وہ ان کا کوئی نقصان نہ ہو کوئی جاگرداروں کا نقصان نہ ہو سرمایہداروں کا نقصان نہ ہو تو یہ ہر جگہ اور جو جہاد اور کتال اور جو جد و جوت کی طرف متوجہ کرنے والی آیات ہیں ان کو بس کہیں کسی نے منسوخ کر دیا تو کسی نے ایسی تعبیر کر دی کہ ہنگ اور پھٹکڑی لگے بغیر جو ہے وہ جنت سوکھی ہو جائے تو بہرحال اس سے بگڑی ہوئی توحید جو آلودہ کر دی گئی ہے اب اس کو تازہ کرنا ہوگا اس کی ایک نئی تعبیر پیش کرنی ہوگی اور آج کے دور کے جو آلیاں ہیں ان کی پہچان کرنے کے بعد اس توحید کا تیشہ اس کے اوپر چلانا ہوگا تو سب سے پہلا جو بھی جو اجتماعی گوشے ہیں زندگی کے ان میں سے اہم ترین گوشہ جو ہے وہ سیاسی میدان ہے یہ جو توحید ہے ہمارا نظریہ توحید یا جو لا الہ کا تصور ہے تو کیا یہ جو اس وقت ہمارا سیاسی میدان میں جو نظام موجود ہے تو اس کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہے یا ہم آنگی ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ پہلا نکتہ سمجھ لیجئے کہ انسانی حاکمیت کی بجائے خلافت کا تصور ہے کہ جو اسلام نے دیا ہے یا جو توحید کا تقاضہ ہے یا اس کے جیسے کہا گیا نا اس کے متضمنات اور اس کے مزمرات اور اس کے مقتضیات جو ہے وہ سمجھنے ضروری ہیں تو اس کا جو ہے وہ تقاضہ اور اس کا جو ہے وہ مزمر اس کے اندر یہ حقیقت ہے کہ جب آپ نے توحید کو مانا تو آپ کسی اور کو حاکم نہیں مان سکتے اور نہ وہ کوئی خاندان نہ کوئی فرد اور نہ ہی یہ کہ آپ کسی بھی ادارے کو وہ اختیار دے سکتے ہیں جو اللہ کا اختیار الہ کے منصب پر آپ اسے نہیں بٹھا سکتے انسانی حاکمیت کی بجائے خلافت سب سے پہلی چیز ہے حاکمیت حاکمیت انسانی کی کلی نفی یہ کلی نفی میں یعنی صرف اتنی ساری نفی نہیں ہو گئی کہ جی بادشاہوں کی نہیں ہیں بلکہ یہ کہ یہ عوام کی ہے نہیں عوام کی بھی نفی اور بادشاہوں کی بھی نفی یہ سب سے بڑا نظریہ ہیں اس تک انسان کا اپنا ذہن رسائی کر ہی نہیں سکتا کوئی اس کا علم صرف وحی الہی کے ذریعے اس بات کو پہلے مشرقین نے مانا ہے اور آج بھی تسلیم کرتے ہیں کہ کائنات کی تقوینی حاکمیت صرف اللہ کی ہے یہ تو امریکہ کے آئین میں بھی لکھا جا سکتا ہے اور اس سے امریکہ کے نظام پر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بادشاہ حقیقی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ساورینٹی جو ہے وہ بلانگس تو اللہ یہ لکھ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑ جاتا ہے لیکن یہ بات کہ دنیا میں تشریح حاکمیت متلقہ بھی صرف اللہ ہی کے لیے ہیں یہ ہے وہ اصل کانٹے کی بات عام طور پر آپ نے یہ دو باتیں علیدہ علیدہ ان کو سمجھ لیجئے جب ہم کہتے ہیں کہ جو حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے تو یہ ایک آپ نے نظری طور پر اعتراف کیا ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں بنے گی قانونی حیثیت اس کی تب بنے گی جب ہم اس کے ساتھ یہ شک یا یہ دفعہ شامل کریں گے کہ یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا جب یہ والی دفعہ اس کے ساتھ شامل ہو جائے گی تو اب اس حاکمیت اعلیٰ نے ایک قانونی اور دستوری حیثیت اختیار کر لی ہے لہذا یہ بات کہی کہ کی تکوینی سطح پر یعنی حاکمیت اللہ کی ہے اس کو تو مشرقین مکہ بھی مانتے تھے مسئلہ ہے اس کی تشریع کا اور اسے بلفل ماننے کا تو تشریع حاکمیت متلقہ بھی صرف اللہ کے لیے ہے یعنی ان الحکم اللہ للہ حکم دینے کا اختیار حاکم ہونا قانون ساز ہونا یہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے نبی بھی جو قانون دیتے ہیں وہ اللہ کے حکمی سے دیتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے وہ وہی کہتے ہیں جو ان کی طرف وہی کیا جاتے ہیں اور سن رکھو بنایا اس نے ہے تو حکم دینے کا اختیار بھی اسی کا ہے اور بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور اسی کے لیے ہیں آسمان و زمین کی بادشاہی اور یہ بھی آتا ہے اللہ ملک السماوات والا اللہ ہی کی ہے آسمان و زمین کی بادشاہی یہ دونوں سترہ مرتبہ قرآن مجید میں آئے ہیں لہٰذا سروری زیبہ فقط ذاتِ بے ہمتا کو ہے حکمرہ ہے ایک وہی باقی بوتانِ آزری تو اس نظریہ کو نیائے چھدو قرآن مجید ہی نے پیش کیا ہے یہ قرآن کے علاوہ یہ نظریہ آپ کو کہیں سے بھی نہیں مل سکتا ہے کیونکہ یہ انسانی سطح سے ہے ہی بہت بلند و بالا کہ ایک ایسی لطیف ہستی کو آپ حاکم تصنیم کریں جس کو آپ کی اکل تو اسے جانتی نہیں ہے ہاں آپ کی فطرت میں اس کی جو ہے وہ معرفت موجود ہے لیکن اس فطرت کی موضوع ایک مفصل گفتگو کا متقاضی ہے لیکن میں اشارات ہی پر اکتفا کروں گا آپ خود گوھر کیجئے کہ فرانس کے انقلاب نے کیا کیا تھا صرف ایک ہی چیز میں تبدیلی کی تھی اور وہ یہ کہ حاکمیت کسی خاندان یا فرد کی نہیں ہے بلکہ عوام کی ہے گویا حاکمیت ایک خاندان یا فرد کے ہاتھ سے لے کر جمہور کو دے دی گئی صرف یہی تبدیلی تو رونما ہوئی تو کوئی اور تو کوئی نہیں اس انقلاب کا لب لباب یہی ہے کہ حاکمیت یعنی سوورنیٹی کسی مخصوص فرد یا کسی شاہی خاندان کے ساتھ متعلق نہیں ہے بلکہ فی الحقیقت حاکمیت کا تعلق عوام کے ساتھ ہے یہی نظریہ جمہوریت یہی نظریہ جمہوریت کا ہے سارا جگڑا اسی کا ہے سارا فساد اسی کا ہے کہ حاکمیت کس کی اختیار کس کا قانون بنانے اور دینے کا مجاز کون یہ ہے اصل میں سارے بسکی گانٹ اور یہ انقلاب کی حاکمیت کو افراد اور خاندانوں سے نکال کر عوام میں لے آنا یہ انقلاب کے حاکمیت کو افراد اور خاندانوں سے نکال کر عوام میں لے آنا تو اس کے لیے کتنا خون دینا پڑا ہے فرانس کا انقلاب بڑا ہی خونی انقلاب تھا شیر کے موں سے نوالہ نکالنا کوئی آسان کام ہے جن لوگوں نے یورپ کی تاریخ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہاں ڈیوائن رائٹس آف کنگز کا سکہ جاری تھا بادشاہوں کو تو خدایی کا درجہ حاصل تھا انہیں کون چیلنج کر سکتا ہے دنیا میں عام طور پر بادشاہوں کے لیے یہی تصور دیا گیا جیسے اندوستان میں سورج بنسی اور چندر بنسی خاندان تھے اور مصر میں فراؤن تھا راع یعنی سورج کو مصری بھی اپنا سب سے بڑا دیوتا مانتے تھے تو ان خاندانوں کا تعلق نام نہا دیوتا ان کو کوئی بھی نہیں چھوڑ سکتا اور وہ آج بھی ہیں تو ان خاندانوں کا تعلق ان کو چھیڑا نہیں جا سکتا حکومت کرنا ان کا حق ہے اور ان کی بے چون چراہ اطاعت کرنا ان کو خراج ادا کرتے چلے جانا عوام کا فرض ہے یہ فلسفہ مذہبی سطح پر چلائے گے ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے جو آپ کے وائز ہوں گے بڑے اچھے دل نشین پیرائے میں گفتگو کرنے والے ہوں گے جن کے مون سے موتی جھڑتے ہیں تو وہ آپ کو ایسے ہی لوگوں کی تعریفوں میں رتب اللحسان نظر آئیں گے کیونکہ یہ مذہبی جو سکہ ہے نا اس کے ذریعے سے جو دیوتا پالے جاتے ہیں ان کی صحیح طرح سے پوجہ ہوتی ہے اور اسی لئے انقلاب کے جو دائی ہیں پھر وہ مذہب کو افیون بنا کے پیش کرتے ہیں یہ فلسفہ مذہبی سطح پر چلائے گے نام نہاد مذہب نے ہمیشہ اس تصور کو تعفض دیا ہے چونکہ پندتوں پوپوں پجاریوں پروہتوں پادریوں اور اس میں اپنے والا پے بھی شامل کر لیجئے جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے اور پریسٹس نے کہ مفادات اسی مشرکانہ تصور سے وابستہ رہتے تھے اور رہتے ہیں دیوی اور دیوتا کے نام سے جو بڑے مندر اور حیکل تعمیر کیے جاتے تھے اور کیے جاتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم مریم صدیقہ کے نام پر جو بڑے بڑے کلیسہ گرجی اور چرچ بنا جاتے تھے اور بنائے جاتے ہیں ان پر عوام الناس چڑھاوے چڑھاتے تھے اور چڑھاتے ہیں وہ کہاں جاتے تھے اور جاتے ہیں یہی ہوتا ہے ہمیشہ یہی ہوتا ہے ہم نے بھی جو پیر پالے ہیں اور نہ صرف پیر بڑی بڑی شخصیتیں جو پالی ہیں جن کے نظریات کو ہم ان کی قبر کے ساتھ دفن کر دیتے ہیں ان کی تعلیمات کو ہم پیٹھ کے پیچھے پھینک دیتے ہیں لیکن ان شخصیات کا بت بناتے ہیں اور بت بنا کے خود ان کے ساتھ بشاگ نفرت پلکھیں لیکن لوگوں سے پوجواتے ہیں اور اس لیے پوجواتے ہیں تاکہ وہ ہمیں چندے دیتے رہیں اور ہمارا کاروبار چلتا رہا ہے تو وہ لوگوں کے پیٹھ میں جاتے تھے اور جاتے ہیں جن کے القاب پے سے شروع ہوتے ہیں اور جن میں جو میں نے ابھی آپ کو گنوا ہے ہیں آپ چاہیں تو ایک پے پیر کا اضافہ کر لیں اور یہاں صرف پیر جو فضلہ ہیں وہ بھی شامل کر لیں لیے کہ اس لیے تو قرآن مجید نے تو دونوں کا ذکر کیا ہے بے شک یہ کثیر تعداد میں جو بہت زیادہ یہ لوگ ہیں جو راہب بھی یعنی یہ پیر قسم کے اور پندت قسم کے اور پروہت قسم کے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بڑے بڑے انٹیلیکچلز ہیں اور علماء اور فضلاء ہیں یہ لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے ہڑپ کرتے ہیں جن کی اکثریت نے اسے پیشہ بنا رکھا ہے اور اس نے حاکمیت کے بجائے شفاعت باطلہ کا تصور جولا کے ذینوں میں بٹھا کر اولیاء اللہ کے مقابر کو اس تھانوں کا درجہ دے رکھا ہے اور اس طرح آمدنی کا ذریعہ پیدا کر رکھا ہے بقول شائر مانگنے والا گدا ہے صدقہ مانگے یا خراج تو اب دنیا بدل گئی ہے اب اسثان بھی بدل گئے ہیں پہلے ایک جگہ پہ رکھے ہوئے اسثان تھے اب یہ ہے کہ چلتے پھرتے اسثان ہیں اور ان پر ہی چندے مانگ کر لوگ اپنا کام چلاتے ہیں تنظیم اسلامی کے حوالے سے ایک صاحب جو بہت زیادہ ڈاکٹ صاحب کے حوالے سے باتیں بناتے رہے اور کرتے بھی رہے کہ وہ بڑے جو ہے نا ان میں ظاہریت بھی تھی اور جدیدیت بھی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا تھا تو خارجیت بھی تھی تو وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے لاہور سے ڈاکٹ صاحب کا ممبر اٹھا کے کراچی لے گئے اور اس پر بیٹھ کر واز کہتے تھے تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ یہ بڑے خاصل خاص قسم کے شاگرد اور مرید ہیں ڈاکٹ صاحب کے بہرحال سارا جگڑہ حاکمیت کا ہے حاکم و مختار مطلق کون ہے اب آپ سوچئے کہ انسانی سطح پر حاکمیت کی تبدیلی ایک فرد یا ایک خاندان کی حاکمیت کے بجائے عوام کی حاکمیت لانے کے لیے کتنے پاپڑ بھیلنے پڑے یعنی خاندان سے نکال کر عوام کو دینے کے لیے کتنے پاپڑ بھیلنے پڑے ان سب انسانوں سے لے کر اللہ کو منتقل کرنے کے لیے کتنا بڑا کام ہے جو کرنا پڑے گا تو یہ کتنا بڑا انقلاب ہے جو برپا فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے یوں تعبیر کیا علامہ اقبال نے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب پادشاؤں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین یہ عظیم ترین انقلابی نظریہ ہے کہ اللہ کی حاکمیت مطلقہ اس کے سوا کوئی حاکمیت کوئی حاکم مطلق نہیں ہے نہ کوئی فرد نہ کوئی خاندان نہ کوئی قوم نہ پوری نو انسانی انسان کے لیے حاکمیت کی نفی مطلق ہے انسان کے لیے تو خلافت ہے اب توہید کا یہ تقاضہ ہے کہ آپ یہ نظریہ رکھیں کہ انسان کے لیے حاکمیت نہیں ہے بلکہ انسان کے لیے خلافت ہے گویا اس سطح پہ لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حاکم نہیں ہے لا حاکم الا اور وہ بھی عوامی خلافت ہے اب یہ اگلی بات سن لیجئے خلافت کون سی ہے عوامی خلافت ہے دارچ صاحب منج میں اس کو بلکل واضح کر رہے ہیں کہ جو خلافت ہوگی وہ عوامی خلافت ہوگی خلیفہ بھی آسمان سے مقرر نہیں ہوتا میں اہل سنت اور اہل تشیعوں کا اساسی اور بنیادی فرق و اختلاف خزشتہ تقریر میں وضاعت سے بیان کر چکا ہوں یہ تقریر یہاں پہ نہیں ہے وہ اس سلسلے کی کڑی ہے جو ایرانی انقلاب سے مطالق دارچ صاحب نے کیا تھا یہ اپریل اور میئی پچاسی کے میساق میں شائع ہوئی ہے یہ تقریر خلیفہ بھی آسمان سے مقرر نہیں ہوتا ہے اہل تشیعوں کے نزدیک امامت صرف ایک خاندان کا حق ہے اور ان کے نزدیک امام مامور من اللہ ہوتا ہے لہٰذا متاع مطلق بھی ہوتا ہے اور معصومان الخطابی ہمارا تصور و عقیدہ اس کے بالکل برقس ہیں مامور من اللہ اور معصومیت خاصہ نبوت اور رسالت ہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہوئی اور رسالت کی تکمیل ہو گئی لہذا معصومیت بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی کوئی خلیفہ یا امام مامور من اللہ نہیں ہے کوئی معصوم نہیں ہے اور نہ تا قیام قیامت ہو سکتا ہے ہماری عقیدہ کے مطابق خلافت ہے مسلمانوں کی میں نے کل بھی آپ کو سنایا تھا کہ امام ابن تیمیہ نے تو یہ قول نکل کیا ہے کہ کوئی شخص اگر کسی فرد کو اللہ کا خلیفہ سمجھے تو اس نے شرک کیا ہے خلافت عامہ عوام الناس اپنی رائے سے جس کو چاہیں خلیفہ چن لیں عوام الناس اپنی رائے سے جس کو چاہیں خلیفہ چن لیں گویا کہ وہ اپنے حق کے خلافت کو تفویز یعنی ڈیلیگیٹ کر رہے ہیں ایک شخص کو کہ وہ ان کا سربراہ ہے اسی لئے ہم اسے خلیفت المسلمین کہتے ہیں لہذا نوٹ کیجئے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لئے استعلاح استعمال کی تھی خلیفت رسول اللہ اور عام طور پر زبان زد ہوئی استعلاح خلیفت المسلمین خلافت راشدہ در حقیقت تطیمہ اور زمیمہ تھی دور نبوت کی وہ مشن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اس کی توسی اور عالمی سطح پر اس کی تکمیل کے لئے دراصل یہ خلافت کا نظام قائم کیا گیا تھا ایک ملک میں اللہ کے دین کو بنفس نفیس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالب اور قائم فرما دیا اور پھر پورے قررہ عرض پر اسے غالب کرنے کا کام حوالے فرما دیا امت کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائین کو یہ مشن دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے لہذا خلافت اللہ مناج نبوہ تھی اس لئے صدیق اکبر پہلے خلیفہ راشد نے اپنے خلیفت رسول اللہ کا لفظ اپنے لیے خلافت رسول اللہ کا لفظ اختیار کیا لیکن آئندہ مستقل طور پر اسلامی خلافت کا سربراہ خلیفت المسلمین یا امیر المومنین کلائے گا یعنی اصل میں تمام مسلمانیں خلافت کے اہل اور حامل وہ جب اپنی رائے سے کسی کو خلافت کی ذمہ داری تفعیز کریں گے تو وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا یہ ہے سب سے پہلے پہلا انقلابی تصور جس کا تعلق ہے سیاسی ڈھانچے سے اب یہ ملکیت اور اس سے آگے جو سماجی سطح پہ تبدیلی آئے گی اس پر تو ہم انشاءاللہ تلالہ چلیں کل گفتگو کریں گے لیکن یہ کہ میں آج چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یہ جو یہاں تک جو بات آئی ہے اس میں ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ جو بھی آپ کا نظریہ توحید ہے اس کے سامنے رکھنی ہوگی تاکہ آپ کے معاشرے کے پڑے لکھے لوگ سمجھدار لوگ اس کو بطور حل سمجھیں کہ واقعی یہ نظام ہمارے مسائل کا حل بن سکتا ہے وہ نظریہ ان کو پوزس کرے وہ انقلابی نظریہ ان کو اپنی طرح متوجہ کرے اور انہیں اپنی جو ہے اثیر بنا لے تاکہ وہ اپنا سب کچھ اس نظریہ پر نچھاور کریں اور اس کے نتیجے میں وہ انقلاب برپا ہو یہاں اس نظریہ کو یعنی خاص طور پر اس نظام فکر کو اور مستقبل کے اس نظام کو لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کرنا یہ کس درجے میں ضروری ہے میں سب کی چند دوسری کتابوں کے ذریعے سے اسے واضح کرنا چاہتا ہوں پھر ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے اس لئے کہ آج کل تو یہ بات بھی کہی جائے رہی ہے کہ جب انقلاب آئے گا یعنی فرائز دینی کے جامع تصور کی بنیاد پر جب انقلاب آ جائے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم پھر دیکھیں گے کہ ہم کیا نظام بناتے ہیں تو اصل بات یہ کہ انقلاب کا تو آغاز ہی اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ کیا نظام لے کے آئیں گے اس کا خاکہ کیا ہے آپ کے سامنے وہ حل کیا ہے آج کے مسائل کا اس سے لوگوں کو موٹیویشن ملتی ہے اور وہ چلتے ہیں دنیا میں جو انقلاب آئے ہیں وہ کوئی جو ہے وہ ذمہ داریوں کے تعیون سے نہیں آئیں آپ پر فرض ہے کہ آپ انقلاب لائیں اور پھر اس کے بعد لوگ اٹھ کے اس فرض کو ادا کرنے کے لئے کھڑے ہو گئے ہوں تو بہرحال اس انقلابی نظریہ جو توحید ایک انقلابی نظریہ بن جائے پہ کہا گیا نا اس کے مضمنات کیا ہیں اس کے مضمرات کیا ہیں تو یقیناً اس کا ایک قاضی یہ بھی ہے مقتضیات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کا تصور دین یا فرائز دینی کا تصور محدود نہیں ہونا چاہئے بلکہ اس توحید کے مطابق ہونا چاہئے یعنی یہ کہ وہ ایک جامع تصور جس میں انفرادی سطح پر اللہ کا بندہ بننا دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینا اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجود کرنا یہ بھی اس توحید کا ایک تقاضی ہے اور یہ بلکل پوری طرح کھل کے سامنے آنا چاہئے لیکن یہ کہ اس سے انقلاب نہیں برپا ہوگا کچھ افراد ہوں گے جو کوشش کرتے رہیں گے سر مارتے رہیں گے لیکن انقلاب نہیں پیدا ہوگا انقلاب پیدا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ اس نظریے کو اس توحید کے نظریے کو بتائیں کہ اس کا سیاسی طور پر کیا نتیجہ نکلے گا اس کا معاشی طور پر کیا نتیجہ نکلے گا سماجی سطح پر کیا تبدیلی آئیں گی اور وہ کس طرح ہمارے لئے بہتر ہوں گی تو جب اندوستان میں انگریز آ گیا تھا اور مذہب بالکل ہی محدود ہو گیا تھا اور مذہب کے سب سے زیادہ جو چانے والے وہ بھی بقول اپنے غاروں میں چلے گئے تھے اور وہاں جا کے انہوں نے ڈیرے ڈال لیے تھے تو اس کے بعد جو وہاں سے نکلنا نصیب ہوا ہے تو اس کی بنیاد کیا بنی ہے ڈاکٹ صاحب اس کی وجہ بیان کرتے ہیں یہ کتاب ہے اسلام کی نشت سانیہ اور ایسے ایسے ذمہ داران بھی تنظیم میں گزرے ہیں اور اب بھی موجود ہیں اور بہت اہم مناسب پر فائز ہیں کہ جن کا دعوی یہ ہے جو کہتے یہ ہیں کہ منج انقلاب نبوی اور اسلام کی نشت سانیہ کرنے کا اصل کام اس میں بودھ ہے یہ متضاد ہیں اس میں ڈاکٹ صاحب نے متضاد نظریات پیش کی ہیں تو اصل بات یہ ایک سمجھنے کی ہے ان کو بھی سمجھ آ جائے تو اچھی بات ہے لیکن یہ کہ اگر ڈاکٹ صاحب کے چانے والوں کو سمجھ آ جائے انقلاب کے خواہش مندو کو سامنے آ جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے اور انہی کے لیے یہ بات بیان بھی کی جا رہی ہے کہ یہاں جو نظریہ کی بات کی گئی ہے پہلی بات یہ کہ اس اللہ پر ایمان گہرے سے گہرا ہوگا تو توحید کے نظریے سے کوئی سیاسی نظام نکالیں گے یا معاشی نظام نکالیں گے تو لوگ اسے قبول کریں گے یہ لوگوں سے لے کر اللہ کی طرف ایک چیز کو منتقل کرنا ہے تو اب یہ بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کا کیا تعلق ہے اس کتاب کے ساتھ یہ دیکھیں اجاد و عبداء عالم سے لے کے عالمی نظام خلافت تک تنزل اور ارتقاء کے مراحل تو وہ یقین پیدا کرنے کے لیے یہ جس خدا نے بنایا اللہ الخلق والاہ العمر تو بنانے کی ابتدا کیسے کی تو اب عمر یعنی وہ خلافت قائم کیسے ہوگی یہ تمام در حقیقت ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا اور اسی سے وہ برننگ فیت وہ زندہ جاوید ایمان نصیب ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرنے پر تیار ہوتا ہے یہ علیدہ نہیں ہے فکر ہوتی مربوط شئے ہیں یہ ٹکڑو میں نہیں ہوتی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو جسے کہتے ہیں یہ تو مادہ پرستانہ تعبیر ہے اسلام تو اس مادہ پرستانہ تعبیر نے اسلام کو دیا کیا ہے یہ سمجھ لیجئے اور خود ڈاکٹس صاحب کے اپنے الفاظ میں جو انہوں نے نشت سانیہ والی کتاب میں استعمال کیے ہیں یہ اس کا جو میرے پاس ایڈیشن ہے یہ شایع شدہ قرآن اکیڈمی انجم الخدام القرآن اور یہ جنوری پچانوے میں یہ شایع ہوا تھا اور اس کے صفحہ نمبر بارہ تیرہ پر ڈاکٹس صاحب لکھتے ہیں جو آخری پیراگراف ہے اس کا صفحہ گیارہ سے میں شروع کرنا ہے اسلامی نظام حیات کا تصور اور بیسویں صدی اسوی کی اسلامی تحریکیں میں بس اس کا پہلا پیراگراف پڑھوں گا اسی سے یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کہا کہ عمرانیات کے میدان میں مغرب کے اس فکری ارتکار دیکھئے اس سے پہلے یہ بیعث ہو چکی ہے کہ مغرب کی جو تہذیب ہیں اس کی کیا بنیادیں ہیں اور یہ کافہ را گویا اس کے ماتھے کے اوپر لکھا ہوا ہے اور لیکن یہ کے ساتھ یہ کہ اس میں علوم عمرانی کا ارتکا ہوا ہے یعنی وہ تمدن کی سطح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی وہ اب بدل کے اور سے اور ہو گئی ہے اب بالکل انسان کا سٹریکچر جو ہے نا سماجی سٹریکچر وہ بدل چکا ہے اب وہ جاگرداری کے لیے گنجائش باقی نہیں رہی ہے سنتی انقلاب آ چکا ہے اب وہ قبائل ختم ہو چکے ہیں اس کی جگہ پہ جو ہے وہ سیاسی پارٹیاں آ چکی ہیں بڑا فرق واقع ہو چکا ہے تو اس فکری ارتکار یا بے الفاظ صحیح افرات و تفرید کے دھکوں کا اثر عالم اسلام پر یہ پڑا کہ یہاں بھی لوگوں نے اسلام پر بطور نظام زندگی گوھر و فکر شروع کیا یعنی اس پر لٹریچر مرتب کیا گیا سے اسلامی نظام حیات کی تدوین ہوئی اور ساتھ ہی اس نظام زندگی کو دنیا میں عملہ نافذ کرنے کے لیے مختلف ممالک میں تحریکوں کا سلسلہ شروع ہوا تو پہلے اس نظام حیات کی تدوین ہوتی ہے اور پھر تحریکیں چلا کرتی ہیں اس جو لوگ اس نظام کے قائل ہوں کہ ہاں ہم یہ والا نظام لے کے آنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے لوگ تحریکیں چلاتے ہیں تو بلکہ یہ بھی اہم اہم تھا وہاں پہ یہ داڑیوں کی جو آپ کو باہرے نظر آ رہی ہیں اور جو آپ کو مختلف دیندار جو ہے وہ نوجوان نظر آتے ہیں تو یہ ان کے اندر یہ دین کی حوالے سے یہ اعتماد کیسے پیدا ہوا لوگ تو داڑی رکھتے ہوئے ڈرتے تھے اور شیو کرتے تھے تو یہ اتنی جو ہے اعتماد کی در سے آ گیا تو کہتے ہیں اس وجہ سے کم از کم ایک بہتر ذابطہ حیات انہیں کے اعتبار سے عمومی اعتماد میں اضافہ ہوا ہے اور نوجوان نسل کے زینوں سے مغرب کی عام مرعوبیت میں باعثیت مجموعی کمی واقع ہوئی ہے یہ جو مغرب کی جو مرعوبیت تھی جو سرسید احمد خان صاحب کے دور میں تھی اور اس کے بعد بھی بہتر سے تک رہی ہے یہ جو پڑے لکھے نوجوانوں کے زینوں سے نکلی ہے تو یہ کس چیزیں نکالی ہیں یہ درحقیقت جب آپ نے اسلامی نظام حیات کی تدوین کی ہے تو جب نوجوانوں نے دیکھا کہ مغرب کے جمہوری نظام کے مقابلے میں ہماری خلافت کا نظام کئی درجے بہتر ہے انسانیت کے لیے اور اسی طرح ان کے معاشی نظام کے کپٹلزم کے مقابلے میں جو اسلام نے جو ایک نظام دیا ہے امانت کے تصور کے تحت وہ کئی درجے بہتر ہیں ان چیزوں نے اور وہاں کی بے پردگی کے مقابلے میں جو اسلام نے عورت کو عزت دی ہے یہ ساری چیزیں دیکھ کر ایک اعتماد پیدا ہوا کہ ہمارا نظام ان سے کئی درجے بہتر ہیں اب آپ بتائیے نا کہ یہ چیزیں جو آئی ہیں تو یہ تو آپ نے وہ جب لوگوں کے سامنے اسلامی نظام کی برکات اور اس کے خد و خال رکھے ہیں تو تب ان کے اندر یہ تبدیلی آئی ہے تو بہرحال جو بات یہاں پہ سمجھنی پیش نظر تھی وہ یہ ہے کہ یہ نظام کی برکات بیان کرنا یہ درحقیقت انقلاب کی ضروریات میں سے ہے اس کے بغیر انقلاب کی عمل کا آغاز ہی نہیں ہوتا اب میں چاہتا ہوں یہ میرے پاس ایک بڑا پرانا ایڈیشن ہے تنظیم اسلامی کی قرارداد تاسیس ماہ توزیاد کے اور یہ کہیں انیس سو بیاسی میں شائع ہوا تھا اور اس وقت اس کی قیمت دو روپے تھی اور یہ تنظیم اسلامی کی قرارداد تاسیس ہیں جس قرارداد تاسیس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہم نے جو ہے نا بس یہ بڑی بنیادی شہ ہیں تو اس بنیادی شہ کا آخری پراغراف میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ اس میں کیا بات کہی گئی ہے کہا گیا کہ عامت الناس کو دین کی دعوت اور تبلیغ کی جو ذمہ داری امت مسلمہ پر بحثیت مجموعی آئد ہوتی ہے یعنی عامت الناس سے یہاں مراد مسلمان عامت الناس نہیں ہیں ساری دنیا کی عامت الناس یہ جو گورے کالے دنیا میں جو جنہیں جو بے دین لوگ ہیں یا جو یہود و نصرانی ہیں یا یہ کہ جو چائنیز و جیپنیز ہیں یا ہندو اور سکھ ہیں یہ جو عامت الناس ہیں ان کو دین کی دعوت جو دینی ہے اور دین ان تک پہنچانا ہے یہ امت مسلمہ پر بحثیت مجموعی آئد ہوتی ہے اس کے زمن میں ہمارے نزدیک اہم ترین کام یہ ہے کہ جاہلیت قدیمہ کے باطل عقائد اور رسوم اور دور جدید کے گمراکن افکار اور نظریات کا مدلل اپتال کیا جائے یعنی جو اس وقت یعنی اب یہ نشت ثانیہ کے ساتھ جڑ گیا ہے کہ جو بھی اس وقت کی تہذیب ہے اس کی جو اس کے پیچھے جو فکر و فلسفہ ہے جو اس کے نظریات ہیں جو فلسفے اس کے پیچھے جو چل رہے ہیں ان کا اپتال کی مدلل اپتال کیا جائے یہ نہیں کہ جی وہ مدلل جیسے ہمارے بعض دوست ڈاروین کا مذاک اڑا کر کہ وہ بندر کو دیکھتا رہتا تھا ساتھ اپنے بچے کو دیکھتا رہتا تھا تو وہ سمجھتے تھے اس طرح سے بس اپتال ہو جائے گا یہ کوئی مدلل اپتال نہیں ہے بچوں والی باتیں تو وہ ساری تفصیل آپ کو نشت ثانیہ میں ملے گی کہ وہ مدلل اپتال کیسے ہوگا اس کے لیے وہ علمی تحریک کیسے اٹھے گی قرآن اکیڈمی کا اصل مقصد کیا ہوگا یہ اس وقت چونکہ موضوع نہیں ہے لیکن یہ کہ میں ساری کتابوں کو آپ اس میں جوڑ رہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک دوسرے سے کٹی ہوئی لا تعلق نہیں ہے تو گویا تنظیم اسلامی کی قرآن داد تحسیز کے اندر بھی جو بھی ایک انجمن خدام القرآن کا اصل پروجیکٹ تھا جو ڈاکٹ صاحب کے پیش نظر تھا جو نشت ثانیہ میں بیان ہوا ہے اس کا ذکر موجود ہے اور حیات اب اگلی بات سنیے جس کے لیے کہ میں ابھی یہ آپ کو سنا رہا ہوں اور حیات انسانی کے مختلف پیلوں کے لیے یہ حیات انسانی کے مختلف یعنی حیات انسانی انسانی زندگی اس کے مختلف پیلوں کون سے ہیں خاص طور پر جو یہاں مراد ہیں وہ کون سے ہیں تنظیمہ بنا رہے ہیں اسلام لانے کے لیے بنا رہے ہیں تو سیاسی نظام معاشی نظام سماجی نظام آئندہ ہوگا کیا بھئی کون سا نظام آپ لے کے آئیں گے اب یہ تو ایک خالی خولی آپ اگر نعرے لگا کے کبھی غالب آئے گئے تو جو اشد طالبان نے افغانستان کا کیا وہ پاکستان کا کریں گے تو پہلے آپ کا کوئی نظام ہو جس پر آپ نے دنیا کو قائل کیا ہو لوگ اس کو مانتے ہوں کہ یہ واقعی کسی کام کا ہے تو حیات انسانی کے مختلف پیلوں کے لیے کتاب اور سنت کی ہدایت اور رہنمائی کو وضاعت کے ساتھ پیش کیا جائے تاکہ ان کی اصلی حکمت اور اقلی قدر و قیمت واضح ہو آپ یعنی آپ کا خلافت کا نظام جمہوریت سے بہتر ہے یہ ثابت کیا جائے پہلے جو اسلام معاشی نظام دیتا ہے وہ موجودہ جو نظام ہے معاشی اس سے ہزار گناہ بہتر ہے یہ ثابت کیا جائے یہ علمی طور پر اقلی طور پر اس کی اقلی قدر و قیمت لوگوں کے سامنے لائے جائے اور وہ شبہات اور شکوک رفا ہوں خلافت کا نام سننے سے جو لوگ بدکتے ہیں تو کچھ شبہات ہیں نا کچھ شکوک ہیں کچھ ان کی غلط فہمیاں ہیں تاکہ وہ رفا ہوں جو اس دور کے لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہیں اور یہ میں کسی اور کتاب سے یا کسی اور مصنف سے نہیں پڑھنا ہوں یہ قرارداد تاسیس میں لکھا ہوا ہے اور پچھلے پندرہ سالوں میں اٹھارہ سالوں میں جو لوگ یہ پڑھتے رہیں اور پڑھاتے رہیں شاید انہوں یہ حصہ کبھی کسی نے پڑھایا ہی نہ ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی انداز ہے جو تورات کے ساتھ جو ہے یہ ان نے اختیار کیا تھا کہ ایک ہی بات پہ زور تو دیا جا رہا ہے لیکن اس میں سے کانٹے کی بات جو ہے مطلب وہ نکال دی گئی اور مطلب کی لے لی گئی تو یہ جو بات یہاں منج میں ہمارے سامنے آئی ہے کہ آپ اس توہید کے نظریہ کی بنیاد پہ بتائیں کہ سیاسی نظام کیا ہوگا معاشی نظام کیا ہوگا سماجی نظام کیا ہوگا اور نہ صرف یہ بتائیں بلکہ اس طور پہ بتائیں کہ جن کے زینوں میں شکوک و شبات ہیں وہ ان کے زینوں سے رفع ہو جائیں اس طور پہ بتائیں کہ جو آپ کی بات کو نہیں مان رہے وہ یہ علمی طور پہ ماننے پہ مجبور ہو جائیں کہ یہ توحید کی بنیاد پر جو نظام بنے گا وہ انسانوں کے نظریے سے بنے ہوئے نظام سے ہزار گناہ بہتر ہوگا تو اسے ان کی عام لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق لاکر پیش کریں بتائیں اس کا ڈھانچہ سامنے رکھیں گے یہ انقلاب لانے کے بعد پیش ہونے کی چیز نہیں ہے انقلاب لانے سے پہلے پیش ہوگا اور نشت ثانیہ میں اس حوالے سے ڈاکٹ صاحب نے یہ بات بھی کی ہوئی کہ یہ پیش کیے بغیر اور خاص طور پر ایمان کی وہ والی تعبیر کہ جو آج کے ذہن کو یعنی ان کے ذہن کے قریب تر ہو وہ کیے بغیر یہ خواب دیکھنا کہ ہم فرائز دینی کی بنیاد پر یعنی فرائز دینی کی بنیاد پر ہم لے آئیں گے انقلاب یہ جنت الہمکہ میں رہنے کے مترادف ہے تو بہرحال اگر کسی کہ پیش نظر واقعی انقلاب کے لیے جد و جود کرنا ہو تو اس کے بغیر اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ اس ساری فکر کو مجموعی طور پر اور کلی طور پر لے کے چلے اس میں اسے کرا تیس میں جو ہے وہ تقسیم کر کے اور کچھ کو دکھائے تو بدونہا و تو خونہ کسیرہ کی صورت نہ بنائے بلکہ یہ کہ پوری کی پوری فکر کو ساتھ لے کے چلے آج اگر آپ کے کوئی سوالات آئے ہوں گے تو وہ میں نہیں لے سکوں گا ایک تو یہ کہ جمعہ ہے دوسرا یہ کہ ٹائم بھی آج میں نے کوئی زیادہ لے لیا ہے تو انشاءاللہ ان کو میں کل لے لوں گا جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ